گورکپور جنرلیس پریس کلب میں گو سومبار کو مفتی مولانا ولیولا شہر قاضی نے بتایا کہ ریتی روڈ استید پینڈاری بیلڈنگ میں پچھلے پچاس سالوں سے ہم سب اس بیلڈنگ میں دکانداری کر کے عجیوی کا چلا رہے ہیں جہاں بیلڈنگ مالک رحمت کریم پینڈاری ہم دکانداروں کو تباہ کرنے اور بے دخل کرنے کے ارادے سے دکان کے اوپر چھت پر مرمت ہو رہی بیلڈنگ کا ملبا رکھ دیا ہے جو برسات کے موسم میں دکانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جس سے بیلڈنگ کسی بھی وقت بھر بھرا کر گر سکتی ہے شہسن پر شہسن سے اس معاملے میں نیائے کی گوہار لگا چکے ہیں اس سمند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے شہر قاضی مفتی مولانا ولیولا نے کہا شہسن سے بھی ہم لوگوں میں اس پر برسات میں وہ بیلڈنگ کو اپنے پیئر سکتی ہے کوئی بھی بڑا حرصہ اس میں ہو چکتا ہے اور ہم دکان مالک اس پر کوئی شروع نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ منداری بیلڈنگ ریتی چوک کے دکاندار ہیں تقریبا سن سڑ سڑ سے لے کر کہ آج تک کہ وہاں پہ ہم لوگ جب وہاں کوئی دکان ہے نہیں تھی ہم لوگ انہیں دکان سے اس کی عزت بڑھائی لیکن اب مالک کی نیت پیسے پر ہو گئی ہے انہوں نے پیچھے سے تمام بیلڈنگیں توڑ دی ہیں اور اس کا مل بالا کر دکانوں کے چھت پر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے مالک کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی وقت میں بھی وہ کریک ہو کر جان مالک کے لئے خطرہ بن سکتی ہے اس لئے ہم لوگ آئے ہیں ہم کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب کہیں آواز جلدی نہیں پہنچ پاتی تو میڈیا کے پاس آنے سے ہر گھر میں آواز پہنچ جاتی ہے اس لئے ہم میڈیا سے بھی انروت کریں گے اور پرشاسن سے بھی امیت کریں گے کہ ہم مظلوموں کی مدد کرنے کے لئے سامنے آئیں اور انصاف جس کو انصاف کہتے ہیں اس سلطنے میں ہماری مدد کریں